مقابلہ سخت ہو گیا ہے پنجاب کو کہا جاتا تھا وہ اڑتا پنجاب کیوں تھا اس پر میں بات کروں گا اور ہمارا پنجاب اڑتا پنجاب کیوں بنتا جا رہا ہے کیسے بنتا جا رہا ہے اچھا جی انہاب اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ کرکٹ کے کوٹا پر سیاست میں آئے تھے ویسے تو تعلیم بھی ان کی اسی طرح کے کوٹا پر تھی ایک انڈین میں بھول گیاں وہ پروگرام کیا کرتے تھے اپنا جس طرح عدالت کا ٹہڑا اس میں عمران خان صاحب گئے تھے تو عمران خان صاحب نے اپنے کہا کہ جی میں تو سیاست میں نے تعلیم حاصل کی ہے سیاست میں تو بندہ اب اس کا نام میں بھول رہا ہوں جو انڈین اینکر تھا وہ پروگرام کو موڈرٹ کر رہا تھا اس نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی تھرڈ ڈگری ہے اپنا تھرڈ ڈیویئن ہے اس میں سیاست میں آپ کے جو نمبر ہے وہ تھرڈ ڈیویئن کے نمبر ہے یعنی آپ سیاست میں سب سے کم نمبر آپ ملیئے تو ہمیں پتا ہے تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں کرکٹ کے کوٹے پر آئے اور اب کرکٹ اور کوئی کرکٹر اگر کوئی بھی سیاسی بات کرتا ہے تو ترفری مجھ جاتی ہے شاید افریضی صاحب کو بڑے عرصے سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تیار کر رہا ہے جس طرح عمران خان صاحب کی تصویریں جناب عمران خان صاحب کنٹینڈر پر سو رہے ہیں عمران خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے عمران خان صاحب پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اسی طرح شاید خان افریضی صاحب کی بھی کچھ سال پہلے تصویر منظر عام پر آئیں کہ یہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیرٹی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس طرح کی کافی ساری چیزیں تو اس وقت بھی شاید خان افریضی صاحب جو ہے وہ تنقید کی زد میں اس طرح نہیں آئے تھے کہ وہ کسی کے مقابلے میں لائے جا رہے ہیں وہ اس طرح آئے تھے کہ جناب بھی ہے اپنا دودھ کا جلا چھانچ اپنا چھانچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے یا سام کا ڈسا جو رسی سے بھی ڈرتا ہے اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا کہ جناب بھی کرکڑر آ گیا تو لگتا ہے کہ دوسرا بھی تیار کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمیں کوئی پروموشنل کوئی اور چیزیں ہو شاید خان افریضی صاحب کی تو وہ جو اس وقت جو چیزیں چل رہی تھیں اس کے بعد خاموشی ہو گئی افریضی صاحب نے ایک وقت میں ایک انٹریو دیا تھا اس انٹریو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے لیکن اب مجھے ان کی پالیسیز یا ان کے گورننرز کو دیکھ کر مجھے مایوس ہی ہوئی ہے انہوں نے مایوس کیا ہے تو جناب جو آتمار علی عمران خان صاحب کے فالورز نے شاید افریضی کی حد اگراس کر گئے تھے دوہزار بائیس میں بھی اور دوہزار تئیس میں بھی اب جناب ہوا یہ ہے کہ لاور میں شاید افریضی صاحب جو ہیں ان کی ایک تصویر ہے وہ جو ہماری بہادر اسپی شہربانو نقری صاحبہ جنہوں نے مطلب ایک خاتون کو بچایا تھا حجوم کے نرگے سے الزام کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس سے ہمارے جذبات مجرور پہ رہے ہیں لباس میں کیا لکھا ہوا ہے جی حلوہ عربی انداز میں لکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ بے حرمتی ہو گئی تو یہ ہے کہ اکر حجوم پلپ پڑا ہوا تھا ان کے اوپر ایک دکاندار نے ان کو رسکیو کیا پچھا ہے اب پولیس کو اطلاع دی اور اسپی صاحبہ جو ہیں وہاں پر پہنچی اور انہوں نے بڑا دلیری کے ساتھ اور بڑا سمجھداری کے ساتھ معاملے کو ٹیکل کیا تھا اور خاتون کو لے کر انہوں نے رسکیو کر کے وہاں سے گئیں پھر اس کے بعد ان کو قارمی چیف نے بھی ان سے ملاقات کی سعودی سفیر نے بھی ان سے ملاقات کی ان کے لئے اعزازات کا اعلان ہوا ان کے پورے اہل خانہ کے ساتھ ان کے عمرے کا اخراجات جو ہے سعودی حکام نے کہا جب اٹھائیں گے تو وہ ان سے ملاقات ان کے ساتھ ایک ان کا وزٹ ہے ایک تصویر ہے جس میں شاید آفریدی صاحب نے بلو کلر کیچن وار کمیز پہنے ہوئے تو اس پر جناب باہر بیٹھے ہوئے افلاتون دیکھیں در کہاں کہاں سے نکلتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے بنے ہیں پاپولر آپ ہیں لیکن یہ ہے کہ جو پاپولر بناتی ایفیکٹ لیں تو وہ شاید کسی اور کو پاپولر بنا سکتی ہو اگر ہمیں بنایا تو کسی اور کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے افلاتون عمران خان صاحب کی ٹیم کے نورتن میں سے ظاہر ہے یہ تو بھاگ گیا نا نورتن نورتنوں میں سے ایک رتن ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ لگتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی کرکیٹر کو شلوار کمیز پہنا دو وہ عمران خان بن جائے گا اس قدر بے وکوفی اب اول تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ شلوار کمیز کوئی پاکستان میں عمران خان نے متعارف کروا ہے ان کی ہسٹری جو ہے نا وہ دوہزار میکسیمم دوہزار وہ جو گیارہ کا جلسہ ہے اس سے شروع ہوتی ہے اکتوبر کا وہ جو میلار پاکستان پر ہوا تھا اس سے بڑا تاریخ میں جلسہ نہیں اس سے بڑا تاریخ میں لیڈر کوئی نہیں آیا اس طرح کبھی کسی نے اقوامی متعدہ میں بات نہیں کی اس طرح کبھی مطلب یہ سارا کچھ تاریخ پوری کی پوری اس سے پہلے پاکستان نہیں تھا اس سے پہلے دنیا نہیں تھی انسانی تاریخ کس بڑے بڑے کارنامے مطلب ان کا دعویٰ ہے کہ ہم انجام دیتے رہے تو شلوار کمیز جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو عوامی لباس جو ویسے تو تھا ہمارا عوامی لباس ویسے تو ہمارے ہاں دھوتی پہنی جاتی ہے ہمارے ہاں اپنا جینز بھی پہنی جاتی ہے اور پھر پڑھالکہ طبقہ جو ہے سیونٹیز میں وہ سفاری پہنتا تھا تھوڑا سا کوئی بندہ بابو بن گیا پٹواری بن گیا سفاری اور پھر سفاری کے اوپر یا شلوار کمیز تو اس کے اوپر فیسکوٹ وہ پہننا تھا کہ ہم سرہ الگ لگے تو اس طرح کا بزا جتا تو بھٹو شہید جو ہے انہوں نے شلوار کمیز کھلا ڈھولا شلوار کمیز ایسے گلہ کھلا ہوا ہے کف کھلے ہوئے اور اس طرح جلسوں میں بھی اس طرح جاتے تھے کئی فورنٹریپس پر بھی اس طرح جاتے تھے جہاں ضرورت محسوس کرتے تھے فلسوٹ ہو جاتے تھے اسی طرح فاروق لگاری بطور صدر شلوار کمیز کے ساتھ دنیا میں پھر رہے ہوتے تھے شلوار کمیز جو ہے وہ ظاہر عمران خان نے بطور وزیر حظم تمام فورنٹریپس شلوار کمیز میں اور پھر کپتان چپل میں کی چیک اچھی چیز ہے اچھی بات ہے اچھا اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شاہد آفریدی نے پہن لیے شاہد آفریدی کا کوئی میڈیا میں ایکسپوئر ہو رہا ہے تو ترفنی من جاتی ہے تو اس پر جو اس کو شاہد آفریدی صاحب نے اس کا کوئی جواب دیا تو اس کے جواب میں پھر جناب اپنا اچھا نادیا شاہد صاحبہ ہیں انہوں نے کہا ہے مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں یہ اپنا نادیا شاہد آفریدی صاحب کی صاحبہ صاحب کی علیہ بتائی جا رہی ہے اب کیونکہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ اس طرح مجھے نہیں لگ رہا تو لہذا لگ یہ رہا ہے پڑھے لکھے ہیں لیکن زیادہ ویلوگنگ اور ٹویٹس کرنے سے آپ کی اکل میں کافی کمی آئی ہے میزی علمائیٹی سیو خان صاحب فرام سچ پیپل اللہ جو ہے وہ آپ ایسے لوگوں سے عمران خان کو محفوظ رکھے اور بات ٹھیک ہے خیر خان اپنے لئے خان کلہ ہی کہا کی ہے ان کے لئے کوئی اور لوگ نہ بھی ہو اچھا اب ہمارے دوست عمران ریاض خان صاحب نے وہ جو شاہد آفریدی نے عمران خان کے اوپر تھوڑی تنقید کی تھوڑی باتیں کی ماضی میں بھی کی تھی تو اس پر انہوں نے ایک ٹوئیٹ راگ دیا تھا انہوں نے وہ کہا کہ جناب شاہد آفریدی کو قوم نے سرانکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملکوں لوٹنے والوں سے لے کر منڈر ٹوری کرنے والوں تک کو مبارک باتیں نہیں لوگوں نے برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کے دھن میں مگن دھن میں مگن شاہد خان آفریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھڑ کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پاکستان میں شاہد آفریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دلازاری نہیں کی مگر شاہد آفریدی نے شاہد آفریدی کی نظریں شاہد کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں عوضوں کے حصول کے لیے عزت دعو پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا نہ تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا مگر لالا نہ ہمیشہ غلط لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کرنے کی روایت برقرار رکھی once again poor shot selection آفریدی اب یہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی عمران ہمارے دوست ہیں بڑی عزت کرتے ہیں میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن اگر شاہد آفریدی نے کوئی عمران خان پر تنقید کر لی یا اگر شاہد آفریدی نے کوئی اپنا ایک اپنا سیاست کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر کر لیا ہے یا وہ کوئی کسی لائن میں لگ گئے کہ کھڑے ہو گئے پھر برا کیا ہے مطلب اس میں در کس چیز کا ہے بیسک در جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یار کپتان کے مقابلی تو کپتانی نہ آجائے نہیں شاہد آفریدی صاحب وہ مٹیریل نہیں ہے جو عمران خان صاحب ہے کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب ایک الگ مٹیریل ہے بات کرنا مکر جانا جھوٹ بولنا جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنا اپنی بات کو اسی ٹائم جھٹلا گئے نا کہ میں نے ایک آئی نہیں تھا تو وہ الگ مٹیریل ہے آئی میں اس سے کردہ لینے سے بہتر ہے خودکشی کروں گا آئی میں اس کے ترلے کر رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں امریکہ کی غلامی نہیں قبول کروں گا امریکہ کی غلامی میں اتنے گر گئے کہ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کی حکمت کو تسلیم ہی نہ کریں تو عمران خانہ لگ مٹیریل ہے میرا خیال ہے شاہد آفریدی وہ مٹیریل نہیں ہو سکتی اچھا دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اپنا ایک شلوار کمیز شلوار کمیز یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ عمران خان کی چورا کر لی گئے حالانکہ شاہد آفریدی کو میں نے بہت کم ہی فل سوٹیڈ بوٹیڈ دیکھا ہو پشتون آدمی ہے وہ شلوار کمیز بڑا شوق سے پہنتے میں کوئی شاہد آفریدی کا مدہ نہیں ہو کہا ٹھیک ہے کرکٹر ہے کرکٹ کھیلی ہیرو بنے ٹھیک ہے اپنا کاروبار کاروبار چلائیں یہ سیاست کرنا عوامی ڈیلنگ چلیلنگ یہ ان کا روگ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب شلوار کمیز تو پہنتے تھے اسٹیج پر جا رہے ہوتے تھے اور سیڑھیوں پر اگر کوئی کارکن یا کوئی لگتا تھا کہ وہ قریب آ رہی ہوں کونیاں مار کے گراہ دیتے تھے زمین پر ایک واقعات نہیں ہے کئی واقعات ہے تمہاراں یوں لگتا ہے کہ جیسے آفریدی صاحب نے کپٹان کی شلوار کمیز شوری کر لی اچھا اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے قیدی نمبر جوتہ نمبر 804 قیدی نمبر 804 جوتہ نمبر 804 اپنا پشاور کے ایک اپنا جوتہ ساز ہے انہوں نے پہلے کپٹان جوتہ بنایا پھر مختلف لیڈروں کے نام سے جوتہ بنایا کپٹان جوتہ بڑا پاپورا رہ گیا نوروزی کی نکل ہے یا پشاوری چپل کی نکل ہے نوروزی بلوچی جوتہ ہے بلوچسانٹ میں بنتا ہے بہت خوبصورت اس کی نکل لیکن انہوں نے بارہ لکھتی بڑا کمفرٹیبل جوتہ بنایا سارے لوگ پہنتے ہیں شروع شروع میں پیٹی ای والوں نے جو اس کو ہوتا نہیں کہ اپنا اس کے ساتھ بڑی محبت اور چاہتوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا اب تو جن لوگوں نے پہنا ان کو مزا آ گیا تو پہنتے ہیں سارے لوگ پہنتے ہیں تو اب جوتہ نمبر 804 بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے جی ٹھیک ہے بھائی ان کی مرضی ہے اچھا اب جو بات ہے اڑتہ پنجاب والی وہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں دیکھیں پنجاب کا بیڑا خرق ہوا عثمان بزدار نے کیا وسیم اکرم پلس نے کیونکہ پنجاب میں سیکریٹریٹ سے لے کے پٹوار خانے تک آئی جی آفیس سے لے کے ایک نیچے ہیڈ مہرر جو ہوتا ہے مہرر اور کانسیبل تک تمام پوسٹنگز عمران خان صاحب کے دور میں اور عثمان بزدار کے دور میں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پی ٹی ای والے خود مان رہے ہیں تمام کی تمام پوسٹنگز جو تھی وہ بکتی تھی وہاں پر پیسے لگتے تھی تو جناب پھر بیڑا خرق ہونا تھا یہ والے مناظر میں نے کبھی لیاری میں بھی نہیں دیکھے دیکھیں میں بڑا عرصہ لیاری میں رہا ہوں کراچی میں منشیات اور سب سے زیادہ لیاری سورا بوٹ اور انعاقوں میں اور پنجاب میں خاص طور پر اور لاہور میں کوئی اس طرح منشیات کے منشیات فروش نہیں ہے یا اس طرح منشیات کے عادی لوگ آپ کو ملیں گے باٹی آج سائٹ پر جن کو لاہوری جہاز کہتے ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں دم مارو دم لگے ہوتے ہیں چٹا پیتے رہتے ہیں یہ ویڈیوز ہیں دو یہ عمر چیما صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے ٹویٹ کی ہیں پانچ بچ کے چار منٹ پر فجر کو الالصبح میں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا تھا اور ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ایک علاقہ ہے ایک مکان انڈر کنسٹرکشن اور اس کے جو مکان کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بریادوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ نوجوان لائن لگا کر اور پیسے دے رہے ہیں اور ان کو پاؤنڈر دیا جا رہا ہے دو تین لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے کیش تھدیاں اس طرح جس طرح عمومن آپ پیٹل پمپے جائیں گے تو جو کیشر ہوتا ہے پیٹل پمپ والا جو سیلزمین ہوتا ہے وہ وہ جس طرح انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں پیسے وہ اس طرح پیسے گن گن کے دے رہے ہیں واپس لے رہے ہیں اور اوپر چھت سے کوئی نوجوان ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس طرح دین آدازتی ہیروائن بھک رہی ہے پاؤنڈر بھک رہا ہے اور اس کو پھر وہ لوگ جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کو دھمکاتے ہیں تم پتہ نہیں ترے موبائل توڑ دیں گے تم غلط کر رہے ہیں تمہارے ساتھ یہ کریں گے تمہارے ساتھ وہ کریں گے اب یہ عمر چیما صاحب کہہ رہے ہیں ادھر کوئی نیاز نہیں باٹی جا رہی بلکہ ہیروائن کا نشاہ خریدنے والے کتار منائے کھڑے ہیں ان میں نوجوان بھی شامل ہیں اور یہ کسی دور دراز علاقے کی نہیں بلکہ شادرہ کے نوائی گاؤں بندالہ دیال شاہ تحصیل فیروز والا زلہ شیخ پورا کی ہے اب شیخ پورا فیروز والا فیروز والا جو ہے وہ لاہور کا حصہ بن چکا ہوا ہے اب میں نے اس کو اڑتا پنجاب کیوں کہا آلیہ بھٹکی اور دوسرا شاہد کپور ان کی ایک فلم ہے اور یہ ہے کہ جب اس پنجاب میں جو سرد پار پنجاب ہے وہاں پہ منشیات عروج پر پہنچ گئی تھی ار گاؤں میں منشیات کیا تھے ایک نسل منشیات کی خراب ہو گئی اس دور پہ وہ بھی بنی ہوئی اڑتا پنجاب اڑتا وہی جہاز سارے ڈشے پاؤنڈر شاہوٹر لے کے نا سارے کے سارے پڑے رہتے تھے پنجاب میں آپ سفر کریں پنجاب کی جو اپنا سڑکے ہیں چند مین سڑکوں سے اتر کے ان کا برا حال لاہور شہر میں آپ سفر کریں شہر کا برا حال جو خشر وہ صاحب کر کے چلے گئے عثمان بزدار صاحب وہ بھی سنبھل نہیں پا رہا سنبھالا نہیں جا رہا وہ نے چار سال محسن نقفی صاحب نے بہت کام کیا بہت کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی انہوں نے لیکن ابھی تک پنجاب اس طرح سنبھلہ نہیں ہے تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو آپ جب آپ تباہی آغاز کرتے ہیں تو اس کا اثر یا تباہی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی جب آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں وہ آگے چل کر آپ کو نظر آتی ہے جیسے ابھی آپ کو زیادہ لکھ کے جانے کے بعد ابھی تک آپ ہم وہ کانٹے اپنے جسم سے نکال رہے ہیں وہ زخم ابھی تک ہمارے نہیں بھر رہے ہیں کلیکشن کوف کلچر ہیروین کلچر کبائلی جھگڑے فرکہ واریت تہشت کر دیئے سارا کچھ تو بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے دور کے جو اپنا گھاؤ ہے پنجاب کو لگے وہ اب ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں اللہ کرے کہ مریم نواز کوئی چیزیں نظر آ جائیں اور وہ پنجاب کی نوجوان نسل کو اڑتا پنجاب بننے سے بچائیں اب تک ہلے اتنا ہی اللہ حافظ